جان آئی کیا تمہارے دل میں وہ کلیجہ نہیں تھا کہ یوگی کے سامنے ٹھہر سکے ارے جب تمہاری اوخات یوگی کے سامنے ٹھہر کر مسلمانوں کی بات کرنے کی نہیں ہے تو تمہارے کیا حق بنتا ہے مسلمان بستیوں میں آکے ہمارا ووٹ طلب کر سکے جب تمہاری اوخات تمہاری حیثیت بی جے پی کے سامنے ٹھہر کر اس حیوان اسیمبلی میں بات کرنے کی نہیں ہے تو تم عوام کی کیا نمائندگی کرو گے جب تمہاری اوخات تمہاری حیثیت ایک ڈرپاک کی ہے تو اس بہادر جنجو اس قوم کی تم کیسے نمائندگی کر سکتے ہو ہماری قوم بہادر ہوئے اور اس کی نمائندگی صرف بہادر ہی کر سکتا ہے یہ زرگیز غلام کبھی نہیں کر سکتے ارے بولنے والو وہ جیت جائے گا یہ جیت جائے گا اس لیے کہتا ہوں تم غلام ہو اس لیے کہتا ہوں تمہیں اقیلیش کی تربیت غلط ملی کیونکہ اگر تمہیں اسلام ایک تربیت ملتی اور تمہارا عقیدہ اسلام پہ ہوتا تو تم یہ کہتے ہار اور جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے محنت ہمارے ہاتھ میں ہے اور منلس اتحاد المسلمین محنت میں یقین رکھتی ہے ہمارے محنت میں اخلاص ہوگا سچائی ہوگی تو انشاءاللہ ہوتا اللہ آپ کے دل میں منلس اتحاد المسلمین کی محبت ڈالے گا اور انشاءاللہ کانپور سے ہرہا پرچب لہرہ کے رہے گا اور منلس اتحاد المسلمین طاقتور ہوگی دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داخ سے دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داخ سے اور اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراخ سے میں آواز دینے جا رہا ہوں جناب ماجید حسین پور میر حیدر آباد جن کو دیکھ کر روبرو ہو کر آپ کو احساس ہوگا کہ حیدر آباد والوں نے کیا بنایا ہے اور ہم نے کیا کھویا ہے میں آواز دیتا ہوں دعوت سخن آلی جناب محترم ماجید حسین صاحب آپ کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سینے شیم پہ تشریف فرما آلی جناب عزت عمار شوکت علی صاحب صدر کلہ منلس اتحاد المسلمین یوپی میرے بھائی علی بھائی صاحب پوان بھائی صاحب دلدار بھائی صاحب دیگر خائدین منلس اتحاد المسلمین یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے خوم کے بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں بسے پردہ بیٹھ کا سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے وقت میں سے وقت نکالتے ہوئے یہاں پر آئے اور ہمیں اپنی بات رکھنے کا موقع دیا ہم ایسی چھوٹی چھوٹی سبائیں پچھلے دو تین دن سے کر رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام علاقوں میں جائیں اور جو بارہ تاریخ کے دن بیریسٹر سعودین عویسی صاحب آپ کے درمیان میں کانپور میں آنے والے ہیں اس کی اطلاع سب کو دے اور ہم خود دعوت دے کہ آپ لوگ اس جلسے میں آگتے ہوئے اس جلسے کو کامیاب کرے اور ہماری یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ مقامی حلات پہ آپ کو آغا کیا جائیں اور اس جلسے کے طرف کثیر تعداد میں آپ کو آنے کی دعوت دی جائے تو جب ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں دعوت دینے کا الگ الگ مقامات پہ جا کر ہمارے بزرگوں سے گزارش کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں سے گزارش کر رہے ہیں تو جو لوگ سپا کے غلام ہیں وہ گھبرا رہے ہیں جو کانگریس کے غلام ہیں وہ گھبرا رہے ہیں اور ہماری ایسی چھوٹی چھوٹی سباؤں میں بھی رکاوٹ دالنے کی کوشش کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ حیبت ان کو کیوں تاری ہو گئی پتہ نہیں یہ اتنا کیوں در رہے ہیں اپنے آپ کو شیر بتانے والے اپنے آپ کو بلند بتانے والے ایسی چھوٹی چھوٹی سباؤں سے گھبرا رہے ہیں چمک رہے ہیں در رہے ہیں میرا بس پیغام ان کو یہ ہے کہ ابھی تمہیں در دکھائی نہیں منلس اتحاد المسلمین کا جیسا انتخابات خریب آئے گا انشاءاللہ تمہیں منلس کی طاقت اور تمہارے دلوں میں منلس کا خوف اور جو عوام سے محبت کا جذبہ بتا کے رہیں گے اور تم نے جو دو سبائیں جو کینسل کی ہے یا کہ مخامی ایڈمنسٹیشن پہ دباؤ دالتے ہوئے انشاءاللہ آپ تمام سے وعدہ ہے کہ صدر منلس سے خاص اجازت لے کر انشاءاللہ یہاں پہ بیس سبائیں میں اور شوقت علی بات میں کریں گے اور گلی گلی جا کر ان لوگوں کو بات کرنے کی کوشش کریں گے ہم جب یہاں پہ آ رہے ہیں اور جب ہم بات کر رہے ہیں تو ان کو خوف کیوں ہو رہا ہے یا در کیوں ہو رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہم بس یہاں پر آ کر آپ کے سامنے اسود دین عویسی صاحب کا پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسود دین عویسی صاحب کیا پیغام دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے کونے کونوں میں جا کر کہ اے مسلمانو تم اپنی سیاسی جماعت بناو اے مسلمانو تم اپنے پارٹی بناو اے مسلمانو تم اپنے آپ میں سے ان کو چھنو جو تمہاری نمائندگی کر سکیں تم نے تو بہت کو چھنا میں نے جو دیکھا ہے میرے بزرگوں سے میں نے دیکھا ہے آپ نے آزادی کے بعد ہر کسی کو طاقت بخشی کبھی آپ نے ہاتھ کو طاقت بخشتے ہوئے آپ نے جواللہ نہروں کو پردان منتری بنایا تو ان کے بعد ان کی بیٹی اندرہ گاندی کو پردان منتری بنایا ان کے بعد ان کے بیٹے راجیف گاندی کو پردان منتری بنایا تو مسلمانوں نے اپنے ووٹ کی بھیگ سے آئیکہ گجرال کو بھی پردان منتری بنایا مسلمانوں نے اپنی ووٹوں کی بھیگ سے دیو گوڑا صاحب کو بھی پردان منتری بنایا مسلمانوں نے اپنے ووٹوں کی بھیگ سے منموہن سنگھ کو بھی پردان منطری بنایا مسلمانوں نے ہمیشہ سیکلر جماعتوں کو بلند کرنے کی کوشش کی سیکلر جماعتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی تاکہ ہندوستان کی جو گنگا جمعونی تہذیب ہو وہ برخرار رہ سکے اور ہمیشہ ایک جہتی کے ساتھ ہندوستان آگے بڑھ سکے ہم نے ہر موڑ پہ چاہے وہ آزادی کی جنگ ہو جہاں پہ ہمارے علماء کرام نے اپنے جانوں کا نظرانہ دے پیش کرتے ہوئے اس ملک کو آزاد کرایا تو اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے ان سیکلر جماعتوں کو طاقتور بنایا مر اس کا انجام یہ ہوا کہ مسلمان اپنی سیاسی طاقت بنانے سے محروم ہو گیا مسلمان اپنی سیاسی پارٹی بنانے سے محروم ہو گیا اور کبھی ملہ ملائم کے نام پر ووٹ دالا تو کبھی بہنجی کے نام پر ووٹ دالا تو کبھی کانگریس کے نام پر ووٹ دالتے ہوئے ان کو طاقتور بنایا تو ہم کہاں پہ رہ گئے ہمارے لوگ کہاں پہ رہ گئے یہ سوچو فکر کی بات ہے آپ نے جب ملہ ملائم کے نام سے آپ کے درمیان میں آئے یادف سماج کو لے کر آپ کے درمیان میں آئے تو مسلمان یو پی میں بیس فیصد ہونے کے باوجود بھی ان سات فیصد یادووں کو طاقت بخشی اور آج اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر محکمے میں ہر ادارے میں ہر پولس کے محکمے میں ہر ہسپتال میں ہر سرکاری محکمے میں یادف موجود مر مسلمان دکھائی نہیں دیتا پھر بیس فیصد مسلمانوں نے بہنجی کے نام پر بھروسہ جتاتے ہوئے ان گیارہ فیصد آبادی کو طاقت بخشی تو ہر ایک محکمے میں ہر ایک تعلیم ادارے میں ہر ایک سرکاری ہسپتال میں ہر ایک پولس چوکی میں اگر مسلمان غیب ہو گیا تو میں کیا گناہ کر رہا ہوں میں کیا غلطی کر رہا ہوں جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اب اپنی سیاسی پارٹی بنانے کی ضرورت ہے دہریوں کا ساتھ چھوڑنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے آپ کو طاقتور کرنے کی ضرورت ہے تو جب میں یہ کہتا ہوں تو یہ سپا کے غلام یہ بسپا کے غلام یہ کانگریس کے غلام مجھ کو بی جے پی کا ایجنٹ کہتے ہیں اگر مسلمانوں کو اتحاد کا پیغام دینا کب سے بی جے پی کا ایجنٹ بننا ہو گیا مسلمانوں کو ایک جھٹ کرنا کب سے بی جے پی کا ایجنٹ بننا ہو گیا مسلمانوں کو ایک جگہ بلانا کب سے بی جے پی کا ایجنٹ ہو گیا ارے بی جے پی کے ایجنٹ ہم نہیں تم ہوں وہ ہم ہیں جو ایوان پارلیمنٹ ہو یا ایوان اسیملی ہو اس وقت کے فیرون نریندر موڈی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا اکھیلیش نہیں مایہ وطی نہیں یا اکھیلیش کا کوئی زرخیز غلام نہیں وہ ایک ہی شخص ہے جس کا نام باریسٹرہ سو دین عویسی ہے اور جس کا چہرہ ہم آپ کے درمیان ملکی آتے ہیں ارے یہاں سے سوہل صاحب بھی ہے عرفان صاحب بھی ہے تو ایک امیتہ بچن بھی ہے ایک سے ایک ایک ایکٹر ہے کوئی نام سے ایکٹر ہے کوئی کارکردی سے ایکٹر ہے ارے ایکٹر ہو مجھ سے ایک سوال کا جواب دے دو تمہاری جتنی بھی کارکردگی اس کانپور شہر کے لیے ہوئی آپ اللہ آپ کے والد کو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اتا فرمائے ان کی مغفرت اتا فرمائے مر آپ کی جو کارکردگی پانچ سال دس سال یا جتنے بھی سال کی ہوئی کبھی ایک بار تمہارے پاؤں میں جان آئی کیا تمہارے دل میں وہ کلیجہ نہیں تھا کہ یوگی کے سامنے ٹھہر سکے ارے جب تمہاری اوخات یوگی کے سامنے ٹھہر کر مسلمانوں کی بات کرنے کی نہیں ہے تو تمہارے کیا حق بنتا ہے مسلمان بستیوں میں آکے ہمارا ووٹ طلب کر سکے جب تمہاری اوخات تمہاری حیثیت بی جے پی کے سامنے ٹھہر کر اس حیوان اسیمبلی میں بات کرنے کی نہیں ہے تو تم عوام کی کیا نمائندگی کرو گے جب تمہاری اوخات تمہاری حیثیت ایک ڈھر پوک کی ہے تو اس بہادر جنجو اس قوم کی تم کیسے نمائندگی کر سکتے ہو ہماری قوم بہادر ہوئے اور اس کی نمائندگی صرف بہادر ہی کر سکتا ہے یہ ذرقیس غلام کبھی نہیں کر سکتے ارے تم کہاں رہتے ہو ارے ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے سن لو کبھی یہ زبان بھی سکھنے کی کوشش کر لو کیونکہ تمہاری زبان میں یہ تاثیر نہیں آسکتی کیونکہ تمہارا استاد اکھیلیش یادہ وہ ہے اور ہم نے اسودین عویسی صاحب سے تعلیم لی ہے تو تمہارے استاد میں اور ہمارے استاد میں زمین آسوان کا فرق ہے تمہارا اکھیلیش میرے صدر کی جوتی کے برابر نہیں تمہارا اکھیلیش میرے صدر کی زبان کے برابر نہیں تمہاری نہ اوخات ہے نہ تمہارے مالک کی اوخات ہے میرے صدر کی جوتی کے برابر ہونے کی ہماری دو سبائے کینسل کرو گے نہیں تھا یہ ذہن نہیں تھا یہ ذہن یہ بات چیت کرنے کا مر اب تو منجلس میں ہمارے ہیدر آباد میں کہا ہوت ہے وہاں کہتے ہیں ہم کو چھیڑنا نہیں اگر ہم کو چھیڑو گے تو ہم چھوڑتے نہیں اور وہی آج تم نے کر دکھایا آج تم نے دو سبائے کینسل کی انشاءاللہ اتالہ بیس سے زائد تمہارے گڑھے گھس کر بات کریں گے اور انشاءاللہ وہاں کی عوام سے بھی تم سے سوال کرنے لگائیں گے انشاءاللہ اتالہ تمہارا تمہارا استاد جو زرخیز غلام ہے تین پرسنٹ راجبر کو لینے تیار مگر تم خانوش تمہارا استاد جو زرخیز غلام ہے ان دو پرسنٹ یادووں کو دو پرسنٹ جاٹوں کو لے سکتا ہے مگر بیس پرسنٹ مسلمان کو ساتھ لینے تیار نہیں تم خانوش ارے وہ اس ٹیج سے ان جاٹوں کے لیڈر جہند کو ٹھہر کر ہاتھ اٹھاتا ہے مر مسلمان کو اپنے بازوک ٹھہرنے کے خابل نہیں سمجھتا ہے وہ ان کو بازوک ٹھہراتا ہے جنہوں نے مصفر نگر میں ہمارے بینوں کے ساتھ اس مدریزی کی ان کو مارا کاتا وہ تمہیں خبول ہے مگر جنہوں نے تمہیں بھیگ دے کر تمہارا کو اس خابل بنایا وہ تمہارے ساتھ ٹھہرنے خابل نہیں ہماری طاقت بیس فیصد ہے ہماری طاقت بیس فیصد ہے سات فیصد بھی ایک جگہ ہو جائے وہ تین فیصد راج پر بھی ایک جگہ ہو جائے وہ دو فیصد جاٹ بھی ایک جگہ ہو جائے تو ہمارا مخابلہ نے کوئی نہیں کر سکتے ہم اگر ایک ہو جائے تو خسم خدا کی وہ وقت دور نہیں جب یہ سات پرسٹ وہ دو پرسٹ وہ تین پرسٹ گھٹلوں کے بڑھ چھل لیتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے مگر تمہیں اٹھیاد ہونے کی ضرعت ہے مگر تمہیں اٹھاد میں ہونے کی ضرعت ہے مگر تمہیں اٹھاد میں ہونے کی ضرعت ہے منلس آ جائے گی تو بی جے پی جیت جائے گی منلس آ جائے گی تو موڈی جیت جائے گا یہ کہنے والے کون ہیں میرے حساب سے جو میرا تجربہ ہے یا سپا کا غلام یہ بات کرتا ہے یا بسپا کا غلام یہ بات کرتا ہے یا کانگریس کا ناپکار یہ بات کرتا ہے ان تینوں سے ہٹ کے تو کوئی بات نہیں کرتے ارے دیوانوں ارے جو تم کو جو مخام ملا تم کو جو تربیت ملی مجھے بھی وہی تربیت ملی مگر تمہارا استاد اور میرے استاد میں فرق یہ ہے میرے استاد نے مجھے یہ سکایا ہے کہ اس دنیا میں اگر ڈرنا ہے اگر دل میں خوف رکھنا ہے تو صرف اللہ سبحانہ وتعالی کا رکھنا ہے تم وہ ہو جو نریندر موڈی سے ڈرتے ہو تم وہ ہو جو باچ با سے ڈرتے ہو اور ڈراتے ہو تم ہم میں سے نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے پاس تو ایک ہی تعلیم ہے درو تو اللہ سے ڈرو خوف کھاؤ تو اللہ سے خوف کھاؤ اور برے کاموں سے بچو تو وہ لوگ کون ہیں جو اس بات پہ یقین کرتے ہیں کیا ہمارا اقیدہ اتنا کمزور ہے کہ یہ جب کہتے ہیں ہم کہتے ہیں صحیح بات ہے اور ہمیں مجبوری میں ان کو ہور دینا پڑے گا کیا آپ کو اپنے بازوں پہ یقین نہیں کیا آپ کو اپنے آپ پہ یقین نہیں کیا آپ ایک بار کروٹ نہیں لے سکتے آپ کی ایک کروٹ قوم کا مستقبل تہہ کرے گی آپ کی ایک کروٹ مسلمانوں کو مضبوط کرے گی آپ کا ایک کروٹ ایک ایسی جنجو پارٹی اور اس کے نماندے آپ کے درمیان میں لائے گی جو آپ کے لئے لڑیں گے اپنے آپ کو ختم کریں گے اور خون کے آخری خرطے تک آپ کا خرص اتارتے رہیں گے وہ مجلس اتحاد المسلمین ہیں ارے بولنے والوں وہ جیت جائے گا یہ جیت جائے گا اس لئے کہتا ہوں تم غلام ہو اس لئے کہتا ہوں تمہیں اکھیلش کی تربیت غلط ملی کیونکہ اگر تمہیں اسلام ایک تربیت ملتی اور تمہارا عقیدہ اسلام پہ ہوتا تو تم یہ کہتے ہار اور جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے محنت ہمارے ہاتھ میں ہے اور منلس اتحاد المسلمی محنت میں یقین رکھتی ہے ہمارے محنت میں اخلاص ہوگا سچائی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ آپ کے دل میں منلس اتحاد المسلمین کی محبت ڈالے گا اور انشاءاللہ کانپور سے ہرہ پرچپ لہرہ کے رہے گا اور منلس اتحاد المسلمین طاقتور ہوگی سوہیل صاحب انشاءاللہ آپ نے ایک میٹنگ کینسل کی الیکشن آجان دیجئے آپ کے گھرم کرنی رکھیں گے ایک میٹنگ اور وہاں پہ سوال کریں گے اور عرفان سولنکی صاحب ابھی درنا شروع ہوا ہے گھبرانا شروع ہوا ہے ابھی تو کاروان نکلا ہے جب تیزی پکڑے گا انشاءاللہ سائیکل بھی ایک طرف ہاتھ بھی ایک طرف ہاتھی بھی کونے میں پتنگ پھلے گی کانپور میں انشاءاللہ وہ اقین ہے آپ کے اوپر بس ان چند گزارشات کے ساتھ میرا کسی کو بولنا مقصد نہیں تھا مگر غیر ضروری ہمارے دو سبائیں کینسل کی گئی ہم کیا کہہ رہے تھے آکے پیغام دے رہے تھے آپ کو دعوت دے رہے تھے کہ آئیے اسعودین عویسی صاحب کی بات سن لیجئے ہم دعوت دے رہے تھے اُس شخص کے لیے جس کو آپ نے کبھی طاقت نہیں بخشی ہم آپ کو بلانے آ رہے تھے محل جات میں اُس شخص کے لیے جس کو آپ نے کبھی ووٹ سے نہیں نوازا ہم آپ لوگوں کو بلانے آ رہے تھے اُس شخص کے لیے جس کو آپ نے نہ کبھی ووٹ دی نہ جس کے لیے آپ نے محنت کی مگر وہ ہر بار آپ کے لیے اُس احوان پارلیمنٹ میں بیٹھ پٹھ کر اُس وقت کے فیرونوں کے آنکھوں میں آکے ڈال کر آپ کی بات کرتا ہے اُس شخص کو سننے کے لیے ہم محلے محلے جا کے دعوت دے رہے تھے کیا غلط کر رہے تھے تو اس سے گھبرا گئے ہمارے سوہیل صاحب اور عرفان صاحب گھبرائیے انشاءاللہ آپ کی گھبراہت کو حیبت میں تبدیل کرنے کا کام منجلس اتحاد المسلمین کرے گی اور آپ نے جو کیا ہے ہم اس کو آگے بڑھائیں گے آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے اے سوہیل صاحب اے عرفان صاحب آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے آپ بھی کلمہ گو بھائی ہے دہریوں کا ساتھ چھوڑیے اپنے پرچم کو پکڑیے اپنے پرچم کو بلند کریے اگر دولت سے محبت ہے شورت سے محبت ہے اور اپنے اقتدار سے محبت ہے تو مبارک ہے آپ کو آپ کی کانگریس آپ کی سبا اگر خون سے محبت ہے خون کے لئے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے لئے سے اتحاد المسلمین کے دروازے تمہارے لئے ایک کلے ہیں مگر اگر تمہیں اپنے اقتدار اپنی دولت اور اپنی شورت کو آگے بڑھانا ہے تو تم وہی رو انشاءاللہ ہم مہرت کریں گے جستجو کریں گے اور اپنی پارٹی کو یہاں سے کامیاب کر کے رہیں گے بس انہی چند گزارشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ بارہ تاریخ کے دن افسدنی ویسی صاحب آپ کے درمیان میں رہیں گے امید ہے آپ سے توقع ہے آپ سے کہ آپ کثیر تعداد میں وہاں پہ آئیں گے اور اس جلسے کو کامیاب کریں گے انہی چند گزارشات کے ساتھ ارے معافی چاہتا ہوں شکر صاحب ایک چیز تو بھولی گیا تھا میں ایک چیز تو بھولی گیا تھا جب دو میٹنگ کینسل کرے تو تھوڑے تو باتیں اور کرنا پڑتا ہے عرفان سولنکی صاحب کبھی آپ کی ہمت تو نہیں ہوئی اس یوگی کے سامنے ٹھہرنے کی کبھی آپ کی ہمت تو نہیں ہوئی ان بی جے پی کے امیدواروں کے سامنے ٹھہرے کی مگر الحمدللہ جس خصم سے آپ نے اپنا دریا دل بتاتے ہوئے ایک آون لاکھ برکھینڈے شور مندر کو دیئے اسی طرح کیا ایک آون مسجد کو ایک ایک لاکھ روپے دیئے بتا تو دینا تھا ہمیں برکنڈیش ورز کے اتنی محبت بلکل محبت کرئیے آپ کو آخہ ہے آپ کو آپ کے آخہ کی خوشی میں موجود ہے مگر جو دو کائنات کا آخہ ہے کیا اس کو راضی کرنے کے لیے کہیں پہ تاؤن کیا ارے تم تاؤن کا تو چھڑو اس مسجد ہے بلال کو تو کھلا دو جو تمہارے خاندان کی میں سے بند پڑی ہوئی ہے اور بات ہوگی اور بات ہوگی دو میٹنگ کینسل انشاءاللہ شجرہ کھولیں گے پنہ بھائی پنہ کھولیں گے روڈ پہ لائیں گے مو دکھانے کے خابل نہیں رکھیں گے برکنڈیش ورز کے خلاب پادبوس مجید بلال کو مجید سے تیاد المسلمی کھلا کے رہے گی انشاءاللہ 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 دو میٹنگ کینسل بہت باری پڑے گا ہم کو مت چھڑو ہمارا جو پرسو فاروق آباد میں ہمارے اور شاکر صاحب کو جو آپ نے دیکھا وہ ٹریلر ہے پکچر ابھی باقی ہے اور جب پکچر بتائیں گے تو یاد رکھنا تم کیا تمہارا محکمہ کیا تمہارے ساتھ کتنی بھی وردی کی طاقت لے لو یا ایڈمیسٹریشن کی طاقت لے لو منلس اتحاد المسلمین کا سپائی جو اسو دنویسی صاحب کو چاہتا ہے سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا نہ کسی سے ڈرے گا ہر ایک مخابلہ تم پر کرے گا اور خبردار خبردار جو نوجوانوں کو تکلیف دینے کی کوشش کی اب جماعت وہ پرانی جماعت نہیں رہی اب جماعت مضبوط جماعت ہے اگر کسی کو ڈرائے جائے گا جو تمہارا کام ہے صرف ڈرانے کا تو یہ حمدت والے لوگ جس نوجوان کو تم ڈراؤگے اس نوجوان کو لے کر سو کی تعداد میں تمہارے گھر کے سامنے بیٹھتے ہیں تمہیں ہلا دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بس یہ چند گزارشات آپ کے سامنے ہیں برکنڈے شور پر باقی کے تفصیلات پر اور تھوڑے فائلوں پر انشاءاللہ آگے بھی بات ہوگی اب تو بیس سے پچیس جلسے الگ الگ جگہ پہ کرنا ہے تو کچھ کچھ پنے کھولیں گے اور سوال پوچھیں گے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ